ایک دن میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ ایک کتے کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا بسر رسول خدا میری زندگی کے حالات اچھے نہیں ہیں میں نے سوچا کہ شاید اس جانور کو خوش کرنے سے میری حالت ذرا بہتر ہو جائے کیا معلوم کسی دن خدا میری آرزو پوری کرے اور اپنے یہودی مالک سے آزاد ہو جاؤں اس غلام کی بات سن کر میں اس کے ہمراہ اس کے یہودی مالک کے گھر کی طرف گیا دو سو دینار دیئے تاکہ غلام کو اس سے خرید سکو جب اس یہودی کو میرے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے کہا یہ غلام آپ کے قدموں پر قربان ہو پسر رسول خدا یہ غلام آپ کو بخشتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باغ بھی آپ کی نظر کرتا ہو اس نے چاہا کہ دو سو دینار لوٹا دے مگر میں نے قبول نہ کیا اور کہا یہ رقم تمہاری ہے اس یہودی نے کہا یہ رقم قبول کرتا ہوں اور اس غلام کو دیتا ہوں میں نے کہا میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اور باغ بھی اس کے نام کرتا ہوں اس یہودی کی بیوی جو یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی تھی بہت متاثر ہوئی اور مسلمان ہو گئی اور اپنے مہر کی رقم اپنے شوہر کو بخش دی وہ یہودی بھی یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور یہ گھر اپنی زوجہ کو ہدیہ کرتا ہوں امام علیہ السلام نے یہ ماجرہ بیان کرنے کے بعد کچھ تیر سکوچ فرمایا پھر جو لوگ آپ کے گرد موجود تھے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست کہتے تھے نماز صبح کی اہلیت اور عجر کے بعد سب سے گناہ بہا کام یہ ہے کہ گناہ کیے بغیر کسی کے دل کو شاد کیا جائے موسیقی